اسلام علیکم جی کیا اللہ امید ہے سب دوست خریر سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آپ کے جانوار بھی ٹھیک ہوں گے جی آپ ایک انجیکشن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں میرے پاس انجیکشن ہے انجیکشن بڑا کمال ہے ڈائیو سیونگ انجیکشن ہے تو میرے پاس دو یہ انجیکشن ہے اس کا ریویو کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انجیکشن کس کام آتا ہے یہ کس لیے یہ چھوٹا انجیکشن ہے اس میں اور یہ بڑا ہے پیکنگ اس کی جو ٹین ایمل میں بھی آتی ہے ففٹی ایمل میں بھی آتی ہے اور ہنڈرڈ ایمل میں بھی آتی ہے یہ لائف سیونگ انجیکشن ہے جانواروں کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے بہت زیادہ افیکٹیو ہے جانواروں میں اس کا ریویو کرنے کے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہے یہ ایک وائل ہوتی ہے ہنڈرڈ ایمل کی بلکل سیف پیکنگ کمال ہے اس کے بعد یہ نپل ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو فائدہ بتانے لگا ہوں یہ انجیکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے میں فائدہ بتانے لگا ہوں جو فائدے ہیں میجر چار میں وہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے جو ہے یہ گل گھوٹو میں اس کا ریزلٹ کمال ہے جانواروں میں جو گل گھوٹو کی بیماری ہے وہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے بہت سارے جانوار جو ہیں وہ گل گھوٹو کی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں گل گھوٹو میں جانوار کو جبڑے کے نیچے سوزش ہوتی ہے اور سوزش ہوتے ہوتے پورا مو سوچ جاتے ہیں اور جانوار کو سانس لینے میں دکھت آتی ہے جس کی وجہ جانوار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو ہمارا دوسرا ہے اس کا وہ ہے ساڑو میں ساڑو میں اس کا کمال ریزلٹ ہے اگر ساڑو میں آپ اس کو فی اپنا تھن دس ایمل چڑھیں گے یہ نپل کے ساتھ سرنگ کے اوپر یہ لگے گی اور اس نپل سے آپ نے دس ایمل فی تھن چڑھانا ہے تو ساڑو میں اس کا کمال ریزلٹ ہے اور جو ہمارا تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے اسپیریٹری ڈزیز اگر جانوار کو ڈرنچنگ نمونیاں ہوتا ہے اگر جانوار کو کھانسی ہوتی ہے یا جانوار کو پرانی کھانسی ہے بہت زیادہ جو ختم نہیں ہو رہی یا جانوار کی ناک سے ریشہ آ رہا ہے گردش آ رہی ہے گاڑا کوئی لحظ دار مباطق آ رہا ہے تو آپ پچیس ایمل ایک دفعہ یوز کریں گے اس کا اور پچیس ایمل اگلے دن امید ہے جتنی بھی پرانی کھانسی ہے جتنا پرانا رشار ہے اس کے مون سے یا جتنا لنگز پرابلم ہے تو وہ ختم ہو جائے گئے لنگز کے لیے یہ کمال ہے اور جو ہمارا چوتھا ہے وہ ہے بلیک وارٹر بلیک وارٹر میں اگر آپ پچیس سے تیس ایمل فیج بڑے جانوار کو دیں گے اور چھوٹے جانوار کو دس سے پندرہ ایمل اپنا فرس ٹیج میں تو وہ ریکوور ہو جائے گا جانوار اگر دیر کر دیں گے یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ اچانک امواد کی باس بندی ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جانوار ایکسپیر ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ کمال ہے چار بیماریوں کے لیے کمال انجیکشن ہے تو آپ یوز کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا ایک ریسپیریٹری ڈیزیز کے لیے کمال ہے خانسی جتنی پرانی ہو اپنا لنگز کا انفیکشن ہو جانوار کے ناک مو سے گردش آری ہو تو اس کے لیے بہترین ہے آنک بند کر کے آپ لگا سکتے ہیں دوسرا گل گھوٹو کے لیے کمال اس کا ریزلٹ ہے بڑے جانوار کے لیے آپ پچیس سے تیس ایمل لگیں گے اور چھوٹے جانوار کے لیے دس سے پندر ایمل مطلب بلکل جو چھوٹا ہوتا ہے اس میں آپ پہنچ ایمل لگائیں گے اس کے بعد سادو کے لیے آپ جانوار کو انٹرا میمری دیں گے تھن کے ذریعے یہ ہے تھن کے لیے تو دس ایمل آپ نے ایک تھن میں ڈالنا ہے اور دوسرے میں ایسے چار تھن ہوں گے تو چار چالیس ایمل لگائے گا اگر بکری کے لیے ہے تو پہنچ ایمل ڈالیں گے تو گل گوٹو میں بھی اور جو تھا جو ہمارا ہے وہ بلیک پورٹر میں بھی اس کا آسم ریزلٹ ہے ریزلٹ ایسے آئے گا آپ فرس ٹیج پر جانور کی شروعات ہے آپ ڈائیگنوز کر کے اگر لگا دیتے ہیں بڑے جانور میں پچیس سے تیس عمل اور چھوٹے جانور میں دس سے پندرہ عمل یا اگر بالکل چھوٹا ہے دو تین ماہ کا ہے تو پانچ عمل تو یہ ریپیٹ کرنی ہے آپ نے آٹھ گھنٹے بعد دوز تو اس کا آپ کو کمال کا ریزلٹ ملنے والا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھی رہی ہوگی اور آپ کو اسے معلومات ملی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگئے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے چینل کا ویزٹ کرتے رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ